سجرہ تردر کا تعرف مصر کا حکمران پانچ حیرت انگریز فیکس ایک ایسی غیر ممولی ختون جو اپنے زمانی کے روائیات کی خلاوارزی کرتے مصر کی حکمران بنی تھی فیک نمبر ایک سجرہ تردر کی زندگی کے سب سے حیران کن پہلوں میں سے ایک اس کی آجزانہ ابتدا ہے وہ ایک غلام کے طور پر پیدا ہوئی تھی لیکن اس کی ذہانت خودصورتی اور کرشمہ نے ایوبی سلطان فلاودین کی توجہ حاصل کی وہ بلاخر اس کی بیوی بن گئی اور بعد میں مصر کی سلطانہ کے طور پر طرف پر چڑ گئی فیک نمبر دو سجرہ تردر کا دور مصر کی طریق میں ایک اہم موڑ تھا بعد سو پچاس میں اپنے شوہر کی موت کے بعد وہ مصر کی پہلی ختون حکمران بنی فیک نمبر تین اس کے دور حکومت میں مصر کو فرانس کے بادشاہ لوئیس نائن کی قیادت میں ساتمی سلیبی جنگ کی صورت میں ایک زبرداش چیلنج کا سامنا کرنا پڑا سجرہ تردر نے مصری افواج کی کمانڈ کی اور مصر کی ازادی کیے تحافظ خوشدینی بناتے ہوئے سلیبیوں کو کامجابی سے پسپا کیا فیک نمبر چاہ سجرہ تردر کا اثر فوجی فتوحات سے آتے بڑھ گیا اس نے قلعہ سلاودین کی تمیتہ آغاز کیا جو کاہرہ میں ایک مشہور قلعہ ہے یہ تعمیراتی موجزہ آج تک کھڑا ہے جو اس کے ویجن اور میراس کا ثبوت ہے فیک نمبر پانچ ایسی تم یعنی کبا جو چاہیی